پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے تاریخی شواہد کے بارے میں بیان کہہ دے دیا کہ سوشل میڈیا پر ایک ناختم ہونے والی بحث تر بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں ان کے مخالفین اور حامی دونوں بڑھ چرکر دلیلیں اور جوابی دلیلیں دھونڈ کر کلا رہے ہیں لیکن کیا واقعی حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں کوئی شواہد موجود ہیں اور اگر ہیں تو ان کی حیثیت اور نویت کیا ہے ہم نے سلسلے میں چند بنیادی ماخذات کا جائزہ لے کر اس سوال کا جواب ڈھوننے کی کوشش کی ہے اور اس دوران خود کو صرف حضرت عیسیٰ کے بعد گزرنے والی ایک صدی تک محدود رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے صرف غیر مسئبی سیکلر تاریخی ذرائع پر تکیا کیا ہے جسے لوگ مسیحہ کہتے ہیں احباب آپ تمام دوستوں کو اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پیشل انفرومیٹیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے سب سے پرانا ماخذ یہودی تاریخدان جوزیفیس فلیویٹس کی بیس جلدوں پر مشتمل کتاب یہودیوں کے قدیم آثار میں پایا جاتا ہے جس میں حضرت آدم سے لے کر اس دور تک کا احوال ترچ ہے یہ کتاب ترانوے عیسیٰ میں تحریر کی گئی تھی یعنی حضرت عیسیٰ کی وفات کے ساٹھ سال بعد یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سال ترانوے عیسیٰ بعد کی اختراح ہے ورنہ اس دور میں رومن کلنڈر مستعمل تھا جوزیفیس اس طولانی تاریخ میں ایک فکرہ لکھتے ہیں جس کی تشریح میں صدیوں میں ہزاروں صفحے کالے کیے جا چکے ہیں اور کالے کیے جا رہے ہیں جیرشلم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے جوزیفیس ایک یہودی پیشوہ انانوس بن انانوس کا ذکر کرتے ہیں جس نے جیمز نامی ایک شخص کو سنگ سار کروا ڈالا چونکہ اس زمانے میں جیمز بہت عام نام تھا اس لیے جوزیفیس نے وزاد کیلئے لکھا جیمز عیسیٰ کا بھائی جسے لوگ مسیحہ کہتے ہیں بہت مختصر اور تنزیہ ہی سہی لیکن یہ تاریخ میں حضرت عیسیٰ کا پہلا ذکر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوزیفیس کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتنے جانے پہچانے تھے اور ان کے مسیحہ ہونے کا تصور اتنا عام تھا کہ اسے توقع تھی کہ اس قدر مختصر ذکر سے بھی اس کے کارین پر جیمز کی شناخت واضح ہو جائے گی اسی جوزیفیس نے ایک اور جگہ زیادہ تفصیل سے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے جس میں ان کے مسلوب ہونے اور دوبارہ اٹھائے جانے کا احوال ہے لیکن باہرین کے مطابق یہ حصہ تحریف شدہ ہے اور اسے عیسیٰ راہبوں نے صدیوں بعد اپنی طرف سے شامل کر لیا ہے حضرت عیسیٰ جسے کے پیدا ہوئے اور پلے بڑے وہ بد پرست رومیوں کے زیر اثر تھی اور رومیوں ہی نے انہیں مسلوب کیا تھا اسلامی عقائد کے مطابق ان کی شکل کا ایک شخص مسلوب کیا گیا تھا اس زمانے میں رومی سپر پاور کا دجبہ رکھتے تھے اور وہاں علم و فن نے خاصی ترقی کی تھی اور تاریخ کے کتابیں لکھی جا رہی تھی تو کیا انہوں نے پہلی صدی عیسیٰ میں حضرت عیزہ کا ذکر کیا ہے ایک نہیں کئی پار ناظرین پہلا ذکر جو ہے وہ پلنی خرد کی تحریروں میں ملتا ہے ان کے چچا کو پلنی بزرگ کہا جاتا ہے اور وہ معروف سائنسدان اور فلسفی ہیں پلنی خرد رومی دربار سے وابستہ تھے اور انہوں نے اس حیثیت سے دو سو سنتالیس خطوط لکھے ہیں جو بہت مشہور ہوئے اور ان سے اس دور کے بہت سے معاملات پر روشنی بڑھتی ہے ان میں سے ہمارے مطلب کا جو خط ہے اس کا نمبر دسمہ ہے پلنی سن ایک سو بارہ یعنی حضرت عیسیٰ کے تقریباً جو ہے وہ اناسی سال بعد میں اس علاقے کے گورنر تھے جو آج کل ترکی میں شامل ہیں ایک خط میں پلنی رومی شہنشاہ ٹریجن کو خط لکھ کر رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جو ایک نیا فرقہ عیسائیت کے نام سے آیا ہے اس کے پیروکاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے وہ پوچھتے ہیں اگر کوئی عیسائی میرے سامنے آ کر ہمارے بتوں کی پوجہ کرے اور حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہے تو کیا اسے معاف کر دیا جائے یہ رومی معاخضات میں حضرت عیسیٰ کا پہلا ذکر ہے جو ہم تک پہنچا ہے اس کے بعد ہم ایک اور رومی تاریخدان سوی ٹونیس کی کتاب سزر کی سوانے کا جائزہ لیتے ہیں جو سن 115 میں لکھی گئی تھی اس کتاب میں مذکور ہے کہ رومی بادشاہ کلڈیس کے دور سن 41 تا 54 میں تمام یہودیوں کو روم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ کرسٹوس کے اکسانے پر شہر میں بلوہ کر رہے تھے ماہرین کے مطابق یہاں کرسٹوس سے مراد کرسٹ یعنی حضرت عیسیٰ ہیں تاہم سوی ٹونیس نے حضرت عیسیٰ کا نام جنانی زبان میں غلط لکھا ہے یعنی کرسٹس کی بجائے کرسٹس ناظرین اسی طریقے سے آپ کو ایک اور زبردست چیز سے آگاہ کریں کہ ٹیسیٹس مشہور رومی مورخ خزرا ہے جس کے کتاب شاہی روم کی تاریخ آج بھی پڑھی جاتی ہے اس نے اس کتاب میں سن 14 تا 68 کی تاریخ بیان کی ہے اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ شہنشاہ نیرو نے روم کو آگ لگوا دی تھی اور خود پہاڑ کے اوپر سے بانسری بجاتے ہوئے شہر کے جلنے کا منظر دیکھا ہا تھا یہ واقعہ تو غلط ہے یعنی بانسری بجانے کا لیکن بہت سے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ خود شہر کو آگ لگوانے والی بات میں خاصا وزن ہے کیونکہ نیرو پورانے روم کو جلا کر اس کی جگہ نیا شہد آباد کرنا چاہتا تھا تاہم کسی نہ کسی طرح یہ بات افشا ہو گئی کہ شہنشاہ مکرم نے خود اپنے دار الحکومت کو راک کر دیا ہے جن لوگوں کے گھر بار جل اٹھے تھے ان کے اندر بیچینی پھیل گئی اور شہنشاہ کو خطرہ لاک ہو گیا کہ کہیں یہ چنگاری بھڑک کر ان کے اقتدار کو بھی روم کی طرح خاکستر نہ کر دے چنانچہ نیرو نے بھی وہی کیا جو اس تک سے لے کر آج تک ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کسی کمزور کو قربانی کا بکرا بنا دینا ٹیسیٹس نے لکھا ہے کہ نیرو نے الزام لگا دیا یہ کام مسیحیوں نے کیا ہے یہ ٹیسیٹس کے مطابق رومی شہری ویسے ہی اس نئے فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف تھے اس لیے انہوں نے کانوں کے کچھے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بادشاہ کی بات تسلیم کر لی ٹیسیٹس نے لکھا ہے کہ نیرو نے چن چن کر مسیحی اکٹے کیے اور انہیں تڑپا تڑپا کر مروا ڈھالا آگے چل کر ٹیسیٹس وضاحت کرتا ہے نیرو نے غلط طور پر ان لوگوں پر الزام دھر دیا جنہیں لوگ مسیحی کہتے ہیں جیسے صوبائی خزانچی پونٹیٹس پائلٹ نے بادشاہ ٹائبریس کے دور میں قتل کروا دیا تھا لیکن یہ خطرناک توہم پرستی وقتی طور پر کچھ لے جانے کے باوجود نہ صرف یہودہ کے علاقے موجودہ فلسطین بلکہ شہر یعنی روم تک بھی بھیل گئی تھی آپ نے دیکھا کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں زیارہ تفصیل موجود ہے تاہم ٹیسیڈس نے بھی ایک غلطی کی ہے اس نے پونٹیس پائلٹ کو خزانچی بتایا ہے حالانکہ جدید تاریخدانوں کے مطابق وہ یہودہ صوبے کا گورنر تھا تو ان صلیب کے ان ٹکڑوں کی کیا حقیقت ہے جو دنیا بھر کے مختلف کلیساؤں میں پائی جاتی ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی اصلی صلیب کے حصے ہیں جس پر حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا گیا تھا اس کے اندر ایک طالب علم اپنے استاذ سے یہی سوال پوچھتا ہے تو استاذ جواب دیتا ہے اگر وہ تمام اصل صلیبیں اکٹھی کی جائیں تو ان سے ایک چھوٹا موٹا جنگل تیار ہو جائے گا صلیبیں ایک طرف لیکن اوپر کی گئی بحث ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر تاریخ میں مختلف ادوار میں مختلف ذرائع اور ماخذات کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اس لیے عمران خان کا یا ویان درست نہیں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر تو تاریخ میں موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفصیلی ذکر نہیں ملتا ہمارے خیال سے شاید وہ ناموں کی ترتیب اُلٹ کر گئے ہیں اب آپ کو تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چلوں کہ عمران خان نے کہا کیا تھا پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں انٹرناشنل رحمت اللیل آلامین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باقی پیغمبر اللہ کے آئے لیکن انسانی تاریخ میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے بڑا کم ذکر ہے حضرت موسیٰ کا ہے مگر حضرت عیسیٰ کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے عمران خان نے اپنی تقریر میں ریاست مدینہ کی تعریف اور خد و خال پر بات کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا ذکر زمنی طور پر کیا لیکن ان کی طویل تقریر کا یہی چند سیکنڈ کا حصہ موضوع بحث بن گیا اس تقریر کے بعد سوشل میڈیا پر عمران خان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے جس میں بعض حلقے تو انتہائی سخت الفاظ بھی آیت کر رہے ہیں ناظرین اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتا رہے چلیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے اس پر چلے جائیں کہ مبشر نے اس پر تفسرہ کرتے ہو لکھا ہے کہ تاریخی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے بی سی یعنی قبل مسیح اور ایڈی یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائی سے لے کر اب تک اور مولوی جن کا اب تک آسمان سے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بقول عمران خان کے جن کا تاریخ میں ذکر ہی نہیں ہے جانا ان کی تقریر میں الفاظ کے استعمال پر تنقید کی گئی وہیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اتنے حساس معاملے پر فی البدی تقریر کیوں کرتے ہیں اور لکھی ہوئی تقریر کیوں نہیں پڑتے حاصل چودری نے لکھا کہ عمران خان کو چاہیے کہ زد چھوڑیں اور لکھی تقریر کیا کریں ایک ایسے نبی جن کے پیروکار اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں صورتیں اتریں جن کے دوبارہ ظہور کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں اس نبی یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تاریخ ان کا ذکری نہیں اور یوٹن کے بیان کے مضاد بٹنے والے طوفان اور پی ٹی آئی کے حامیوں اور چند صحافیوں کے جانب سے اس کی وضاحتوں کے بعد طلد حسین نے سوال کیا اب دیکھتے ہیں کہ ملک کے وزیراعظم کے ایک اور تاریخی دعوے پر حکومتی نمائندگان کیا روشنی ڈالتے ہیں کچھ لوگوں نے پیغمبر موسیٰ کا نام لینے اور پیغمبر عیسیٰ کا نام لینے کے بارے میں ایک سارت نے لکھا کہ عمران کے اس بیان سے یہودی خوش ہوں گے اس پر ساری دنیا مرد عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے طبقے کی دلہ داری کرنا کہاں کے اقل مندی ہے جبکہ فیصل رزوان میں لکھا کہ یہ سارے تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حالات زندگی مصدقہ انداز سے محفوظ نہیں کیا جا سکے موجودہ عیسائیت جس شکل میں ہے اس کا بانی بھی ان کے بجائے سینٹ پال کو سمجھا جاتا ہے شاید یہی بات کرنا چاہ رہے تھے عمران خان خورم ملک نے لکھا کہ پلیس آکسورٹ کے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے مد دیں عمران خان تقریر میں تاریخ میں بیان کیے گئے عیسیٰ بمقابل بائبل میں بیان کیے گئے عیسیٰ کے معاملے پر بات کی ہے یہ ایک دانش ویرانہ اور علمی بحث ہے کم از کم اپنے آپ کو احمق ثابت کرنے سے قبل بندہ اس معاملے پر گوگل ہی کر لیتا ہے اس حوالے سے اور انفرومیٹی ویڈیوز آپ اب آپ تک پہنچائی جائیں گی دیکھتے رہیے اسلام ایڈفائیچر